دو وکلا کی ملاقات کے لیے کمرہ عدالت سے اچھی جگہ اور کیا ہوگی وہیں ملتے ہیں کیا کہہ رہا تھا میڈم؟ خبر تو یہ ہے کہ سلطان ملک اپنے کلائنٹس اور ایکسپیرینٹس سمیت زمین پر واپس آ چکا ہے میں نے کہا تھا کہا تھا تم سے کہ میرے وکیل سے ملکر تمام کارزاد لے لو ہاں 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 چلو میں ایک جو دن میں خود آتا ہوں پھر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ بند کرو فون دعا فیس کیا ہوا آپ تو کوٹ جا رہے تھے نا گئے نہیں سب خیریت تو ہے نا ہاں اب نہیں جا رہا کیوں مسئلہ کیا بہت بڑھ گیا ہے حل نہیں ہو سکتا اروسہ ویگم گاؤں کی زمینوں سے لے کر یہاں کی ہاؤسنگ سکیموں اور پلازاؤں تک کوٹ کچھری میرے لیے ایک عام سی بات ہے لیکن اس بار مسئلہ دوسرا ہے کیونکہ جس کٹیرے میں میں اسفند کو لایا ہوں اس کٹیرے میں مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا گبارہ نہیں ہے یوں تو کیس کے فیصلے سے پہلے ہی مجھے شکست ہو جائے گی ہم میں نے ارجمن نے اور رابیہ نے آپ کی کتنی منت سماجت کی یہاں تک کہ مریم اور سکندر بھی آئے لیکن آپ نے کسی کی ایک نہیں سنی سنی تو بس صرف تانیا کی جس نے آپ کو بنگلی میں دھکیل دیا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں تمہاری ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ تم نے مسئلے کو کتنا پھیلا دیا ہے اور اب کیسے سمٹے گا کافی بھیجتی ہوں میں آپ کیلئے پیو ڈالنا ہے آپ باب 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 اب میں سوچ رہی تھی کہ اسفان اکل اور سکندر کی کنڈیشن دیکھنے کے لیے کوٹ چلتے ہیں نہیں it's okay